السلام علیکم بیک ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم روٹ پیٹ کے ذریعے ایک ایسی نائٹ کریم بنانا سکھائیں گے ایسی ریمیڈی بتائیں گے جس کے بعد تمام طرف فارمولہ کریموں کی چھٹی دو جیسا کہ اب آگے آگے گرمیاں آ رہی ہیں گرمیوں کا موسم ہے تو گرمیاں آنے سے پہلے پہلے اس کریم کو بنا لیں کیونکہ یہ کریم جو ہے وہ ہماری سکن پر جو دھول مٹی ہوتی ہے اس کو نکال دیتی ہے ہماری سکن بہت اچھے طریقے کے ساتھ ڈی ہائٹریٹ کرتی ہے ہماری سن کو برائٹ کرتی ہے اور ٹائٹ کرتی ہے سکن کے اوپر سے جھوریوں کو اور انکلز کا خاتمہ کرتی ہے ہمارے فیس کی اوپر جو ایکنی کے داگ دبے ہوتے ہیں ان کو ریموو کرتی ہے تو آئیے ہم اپنی کریم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے ایک ادر بیٹ روٹ لیا ہے بیٹ روٹ کو ہم نے پیل آف کر لیا پیل آف کرنے کے بعد ہم اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہم اس کو بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کر لیں گے تو اس طرح آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بلینڈ کر کے آپ نے اس کو کسی بھی پین میں ڈال لینا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ارکے غلاب شامل کیا تھا ہاف کپ جو ہے وہ آپ نے ارکے غلاب شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پکنے کے لیے ہلکی فلیم پر رکھ دینا ہے آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے کیونکہ ہم نے کریم جو ہے وہ سیف کرنی ہے تو اس لیے جتنی ہے یہ پانی جو ہے جوس جو پک جائے گا اتنا ہی وہ اچھا رہے گا بیٹ روڈ جو ہوتا ہے ہماری سکن کے اوپر بہت زیادہ جو چھوٹے چھوٹے سے پورٹز بنے ہوتے ہیں جن کے اندر میل کچیل جمع ہو جاتی ہے یہ ان سے میل کچیل نکال کر باہر کر دیتا ہے تو یہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اور یہ سکن کی خوشکی کو بھی دوڑ کرتا ہے سکن کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ موسچرائز کرتا ہے تو آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولے اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کرے اس سے ہماری حصلا فضائی ہوتی ہے یہ ایسی ریمیڈیز ہیں جو ہم خود یوز کرتے ہیں اور یہ گرمیوں کے لیے بیسٹ ریمیڈی ہے تو یہ بہت زیادہ اچھی ہے اس سے بہت زیادہ کلر جو ہے وہ نہ صرف وائٹ ہوتا ہے بلکہ پنکش پنکش ہو جاتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں تو اس طرح سے ہم نے اس کو گاڑا کر لینا ہے جب یہ گاڑا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ گاڑا ہو گئے تو اب ہم نے سٹینر کی مدد سے اس کو سٹین کر لینا ہے اس کا تمام تر جوز جو ہے وہ ہم نے نکال لینا ہے میری ویڈیو کو بغیر سکپ کی ہوئے دیکھیں میں آپ کو اس کا تمام تر طریقہ کار بتاؤں گی یہ کتنے عرصے کے لیے سٹور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے اس کے بینیفیٹ جو ہے وہ ملوم ہو سکیں تو ہم نے اس کا طرح یہ دیکھے اس کو سٹین کر لیا ہے تو سٹین کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا فریش جوز نکل آیا ہے تو جوز کو ہم نے ایک چمچ لینا ہے آپ اپنی ریمیڈی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ جس مقدار میں یہ جوز ڈالیں گے اسی مقدار میں اس میں باقی کی چیزیں بھی ایڈ کرتے جائیں گے تو میں نے ایک چمچ لیا ہے تو اب ایک چمچ کے جتنا ایک چمچ ہے اس کے لحاظ سے اب میں اس میں تمام تر چیزیں وہ ایڈ کرتی جاؤں گی اور آپ نے میری ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم نے کون سی چیز کب کب ایڈ کی ہے کیونکہ ہوم ریمیڈی کی تمام تر جو ہوتی ہے ریزلٹ ہوتا ہے اس کی مکسنگ پر ہوتا ہے تو آپ نے اس کی مکسنگ پر دھیان دینا ہے تو اب ہم نے ویٹامن ای کا کیپسول لینا ہے ای ہماری سکن کو بہت زیادہ موسٹرائز کرتا ہے سکن کو ہیلڈی بھی بنا دیتا ہے ہماری سکن کے اوپر جو موٹے موٹے سے گڑے پڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے سکن کی خوشکی کو دور کرتا ہے سکن کو بہت اچھے سے جو ہے وہ موسٹرائز کرتا ہے ویٹامن ای کو ہم اپنی ڈریکٹ سکن پر اپلائی نہیں کر سکتے اس لیے کسی بھی ریمیڈی میں ڈال کر لگائیں گے تو آپ کی سکن کے اوپر جتنی بھی جھریہ ہوں گی سکن کا خاتمہ کر دے گا آپ کی سکن کو وائٹ کرے گا اور آپ کی سکن کو ینگ بنا دے گا تو ہم نے یہاں پر ویٹامن ای کا ایک کیپسول ایڈ کیا ہے تو جن کی اویلی سکن ہے وہ بھی ریمیڈی میں ڈال کر اسے ضرور یوز کیا کریں اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ ہیں تو آپ ہر کریم کے اندر یا ہر ریمیڈی کے اندر اچھے سے ڈال کر مکس کر کے یوز کیا کریں یہ ہماری سکن کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے اب ہم نے اس میں ایک گول انڈا سا یعنی کہ وائٹ کلر کا وائٹننگ کیپسول شامل کیا ہے گول انڈے کی طرح ہوتا ہے یہ میڈیکل سٹور سے آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے تو یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ریزلٹ آنے والا ہے تو اس فیس یعنی اس کریم کو جو ہے وہ تمام طر ٹین ایج لڑکیاں جو ہیں وہ بھی یوز کر سکتی ہیں کالی جاتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتی ہیں کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل یوز نہیں کیا تو آپ کی سکن کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو اس کے بعد ہم نے گلیسلین لینی ہے گلیسلین جو ہے وہ بھی ہماری سکن کے لیے بہت ہی فائیڈے مند ہوتی ہے یہ ہمارے سکن کو نہ صرف موسچرائز کرتی ہے بلکہ گورا اور نرمو ملائم بھی کر دیتی ہے تو اس لیے آپ اس میں ہاف شمج جو ہے وہ ہم اس میں گلیسلین کا ایڈ کریں گے گلیسلین جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ بھی ہماری سکن کو وائٹ اینڈ برائٹ کر دیتی ہے ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور تمام طرح بینیفٹ جو ہے وہ ہمیں مل سکے تو اس کے بعد ہم نے ایلویرہ جیل لینی ہے ایلویرہ جیل جو ہے وہ آپ کسی اچھے برینڈ کی لیں گے اور بازار کی لیں گے آپ اس میں فریش ایلویرہ جیل جو ہے وہ use نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پانی لکوڈ ہوتا ہے تو اس لیے ہم بازار کی ایلویرہ جیل جو ہے وہ use کریں گے گھر کی ایلویرہ جیل کے بہت بینیفٹ ہے لیکن اس میں ہم نے ریمیڈی کو save کرنا ہے ایک مہینے کے لیے تو اس لیے ہم اس میں آپ لیں اور اس میں دھائی سے تین چمچ جو ہے وہ اس میں ایلو ویرا جیل کے ایڈ کریں گے تاکہ یہ ہماری کریم جو ہے وہ لیستہ یعنی کہ ایسے جیلی نماز جو ہے وہ بن جائے تو اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے یہاں تک کہ یہ جیل کی شکل میں ریڈ کلر کی جیلی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اب یہ جیلی کی شکل میں ریڈ کلر کی جیلی سی نظر آ رہی ہے تو یہ بیوٹی فل کریم بن گئی ہے تو آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس کو مکسنگ کرنی ہے تو اگر یہ آپ کی اس طرح سے جیلی نہیں بن رہی تو یہاں تو آپ نے جوس کو زیادہ پکایا نہیں ہے کیونکہ جوس کو ہم نے تھوڑا سا گاڑا کر لینا ہے اور پھر اس میں اگر آپ کی اس طرح پتلی سی لیئر ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایلو ویرہ جیل اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں تو اب ہماری جو ہے وہ پرفیکٹ اگر آپ میری پوری ریمیڈی دیکھیں گے تو آپ کی بھی بالکل اسی طرح پرفیکٹ جو ہے وہ ایلو ویرہ یعنی کہ روٹ پیٹ کے ذریعے جو نائٹ کریم ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گی تو اگر آپ ریمیڈی کو دھیان سے دیکھیں اور جس جس مقدار میں میں نے چیزیں ایڈ کی ہیں اسی میں کریں گے تو آپ کی یہ بہت اچھے سے کریم بن کر ریڈی ہو جائے گی تو اب آپ نے ایک ائر ٹائٹ جار لینا ہے اس میں آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے تو جی یہ دیکھیں یہ ہم نے ائر ٹائٹ جار میں جو ہے وہ تمام تر کریم ڈال لی ہے اب اس کو ہم نے سیف کیسے کرنا ہے تو اس کو ہم نے تیس دن کے لیے یعنی کہ ایک مہینے کے لیے ہم اس کو سیف کر سکتے ہیں تو آپ نے اس سے فریج کے اندر رکھنا ہے اور اس کو ایک مہینے تک سیف کر سکتے ہیں تو اب آپ نے اس کو یوز کس طرح کرنا ہے تو یوز آپ نے یوز کرنے کے لیے آپ نے کہہ کرنا ہے کسی بھی اچھے فیس واش کے ساتھ جو ہے وہ فیس کو واش کر لینا ہے آپ ہاتھوں پر بھی لگا سکتے ہیں یہ پاؤں پر بھی لگا سکتے ہیں اور فیس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے حیرت انگیز بہت ہی زیادہ بینیفیٹ ہیں اس کے تو یہ ہماری سکن کو بہت زیادہ گلو کر دیتی ہے آپ یہ کریم یوز کریں گے تو آپ کو پالٹ جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ نے اس کو اوور نائٹ کے لیے اپنے فیس پر لگانا ہے تو اس کے بعد آپ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے آپ کی سکن کا گلو چیک کریں گے تو آپ یقین جانیں آپ کو کوئی فیشل کوئی سکن ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یا آپ کی سکن کو وائٹ کرے گی ٹائٹ بھی کرے گی اور سکن سے جھوریاں بھی ختم کرے گی اور گورا بھی کرے گی اور ایکنے کو بھی دور کرے گی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ